بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ممنین اکرام ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم پہلے افطاری کریں آزان کا وقت ہو گیا مغرب کا وقت ہو گیا پہلے ہم افطاری کریں یا پہلے ہم نماز مغربین پڑھیں تو یہ کنسپٹ بعض اوقات کلیر نہیں ہوتا کیونکہ اہل سنت برادران جو ہیں وہ فوراً افطاری کرتے ہیں جو ہی ان کا مغرب کا وقت ہوتا ہے ہمارے مغرب کے وقت سے ان کا دس منٹ پہلے ہو جاتا ہے ہمارا جو روزہ ہے وہ قرآن کریم کے مطابق عطیم السیام اہل اللیل کے روزے کو رات تک پورا کریں تو غروب کے بعد رات ہوتی ہے غروب کے وقت رات نہیں ہوتی برحال ہر مسئلہ کا اپنے مطابق چل رہا ہے تو ہمارا جو روزہ ہے وہ این مغرب جو ہوتی ہے ہماری اس وقت ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی روزہ مکمل ہو جاتا ہے کوئی کھائے نہ کھائے اس کی مرضی ہے لیکن بہتر یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے روزہ رکھا اسی روزے کے ساتھ فجر پڑی اسی روزے کے ساتھ زہر آسر پڑی اب اسی حالت میں اگر آپ مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ عجر اور زیادہ ثواب ملے گا لیکن اگر مشکت کا باعث ہے آپ کے لئے برداشت نہیں ہو رہا تو پہلے آپ افطاری کریں پھر مغربین پڑھیں پہلے آپ افطاری کریں اور یہی حکم ہے شریعت میں کھانا آ چکا ہے یا بھوک بہت زیادہ لگی ہے تو پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں نماز کا وقت وسیع ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر انسان مشکت میں چلا جائے پہلے اسے زبردستی مغربین نہیں پڑھوانی چاہیے کہیں کسی ادارے میں ہیں دوست ہیں کوئی بھی ہے تو اگرچہ تھوڑا بہت کھا پی لینے دیں پھر آپ نماز پڑھتے رہیں اور بعد میں پھر تسلی سے افطاری کریں ومن انسان مشکت میں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين